مجھے عارب نے کچھ نہیں بتایا انکار کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے اس کے دل کے حال کا پتہ چلا صرف تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہیں جلد بازی میں آگے کوئی فیصلہ کیا ہے تو میں تمہیں تمہاری اردگردی ملوں گا واقعی تم پریشان مت ہوگا بھکر دوں گا انکار آپ اتنے اچھے زیزر سمجھتے ہیں مجھے اور میری ٹیسٹ کو اور یہ گف بھی بالکل تمہارے ٹیسٹ کے مطابق یہ ہے جاؤ خوش رہو ساری زندگی میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں عارب کے لئے الفت سے ملال کا آدم ہوں گا اپنی بیٹے کو بھول گئی آپ کو ذلیل کرنے میں کوئی گسن لٹھا رکھی اس نے آپ پرانی باتیں چھوڑیں مجھے یقین ہے کہ یہاں وہ مان جائے گا مجھے تمہارا یقین نہیں تمہارے بیٹے کا چھائی ہے امیم آپ الفت آنٹی سے ملال کے لئے میری بات کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ایک اجنبی لوحا ہوں میں تیرے بھینا آپ کیا ہوں میں جاسیم ایدھا رہو کھتر جا رہے ہو جی وہ انایہ سے نوٹس لینے تو وہاں جا رہا تھا خیریت آپ کی پوچھنے بابا تو یہ تو اچھا ہے کہ تم وہاں جا رہے ہو مجھے بھی ان سے ایک کام ہے بیٹھا بتاتا ہوں جاسیم عارب تمہارا بہت اچھا دوست ہے اور ایک اچھا انسان بھی ہے تمہیں اسے دیکھ کر اپنی بہن کے لئے رشتے داری بڑھانے کا خیال نہیں آتا بابا عارب چھوٹا ہے سنیا آپی سے دو چار سال کا فرق ہے یہ فرق چلتا ہے خاندانوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اور ویسے بھی میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں تم ہی کر سکتے ہو وہ سبین بھابی کا بھتیج آئے وہ چاہیں تو اپنے بھائی بھابی کو اس رشتے کے لئے رازی کر سکتی ہیں اور یہ کام سبین بھابی کے ساتھ صرف تم ہی کر سکتے ہو مجھے مناسب نہیں لگ رہا بابا تمہیں اپنا نکاح پڑھوانا مناسب لگ رہا تھا اور بھین کے لئے بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا اچھا ٹھیک ہے آپ مستہ نہیں کریں میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر دائی جان سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کو یہ بتا دینا کہ سنیا کی شادی تمہاری شادی کے ساتھ ہی ہوگی اور جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لیں